ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال زمانت کو لے کر بے خرار ہیں کسی بھی صورت میں اب ارون کیجریوال زمانت چاہتے ہیں لیکن ڈلی میں سی بی آئی ان کی زمانت میں دیوار بن کر کھڑی ہو جا رہی ہے سپریم کورٹ نے سی بی آئی معاملے میں ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کی زمانت یاچکا پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے اس معاملے میں دس ستمبر دوہزار چوبیس کو فیصلہ آ سکتا ہے دراصل کیجریوال کی زمانت اور سی بی آئی کی گرفتاری کے خلاف یاچکا دائر کی گئی تھی جس پر جسٹس سرکان اور جسٹس اجرال بھویاں کی بنچ نے سنوائی سپریم کورٹ میں دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کے وکیل ابشیک منو سنگوی اور سی بی آئی کی طرف سے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو نے کورٹ میں اپنی اپنی دلیلیں پیش کی سب سے پہلے آپ کو کیجریوال کے وکیل ابشیک منو سنگوی کی پانچ دلیلیں بتاتے ہیں دراصل ابشیک منو سنگوی نے کہا کہ یہ انوکھا معاملہ ہے پی ایم ایلے کے سخت نیموں کے باوجود کیجریوال کو دو بار زمانت دی گئی سی بی آئی کیس میں زمانت کیوں نہیں مل سکتی ہے یہ سوال پوچھا سی بی آئی نے دلیل دی ہے کہ کیجریوال سرائیوگ نہیں کر رہے کورٹ کے ہی آدیش میں کہا گیا یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آروپی خود کو دوشی بتا دے ابشیک منو سنگوی کرتے ہیں کہ عدالت کو صرف تین سوالوں پر دھیان دینا چاہیے پہلا سوال کیا کیجریوال کے بھاگ جانے کا خطرہ ہے دوسرا سوال کیا وہ سبوتوں سے چھرچار کر سکتے ہیں تیسرا سوال کیا کیجریوال گواہوں کو پرباوت کر سکتے ہیں سنگوی نے کہا کیجریوال ایک سمیدھانک بد پر ہے ان کے بھاگنے کی کوئی آشنکہ نہیں ہے سبوتوں سے چھرچار نہیں ہو سکتی کیونکہ لاکھوں دستاویز اور پانچ چارشیٹ موجود ہیں گواہوں کو پرباوت کرنے کا خطرہ بھی نہیں ہے بیل کی تین ضروری شرطیں ہمارے پکش میں ہیں یہ دلیل انہوں نے رکھی اور کہا مجھے لگتا ہے اس معاملے میں سی بی آئی دلیل نہیں دے رہی ہے کوئی ایسا آدمی بول رہا ہے جس کی کیس میں دلچسپی ہے انٹرسٹ ہے پھر درسل سی بی آئی کا پکش سی بی آئی نے کہا ہمیں زمانت پر آپتی ہے یہاں زمانت اور گرفتاری پر بحث کو ملا دیا گیا ہے مکس کر دیا گیا ہے منیش اسی سعودیہ کے قوطہ سبھی پہلے زمانت کے لیے ٹرائل کوٹ گئے تھے کیج ریوال ساپ سیڑھی کے کھیل کی طرح شوٹ کٹ اپنا رہے ہیں سی بی آئی نے کہا سی بی آئی نے کہا کہ کیج ریوال کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈرنری وقتیں ہیں خاص وقتیں ہیں جن کے لیے الگ ورستہ ہونی چاہیے سی بی آئی نے کہا کہ ہمارا کہنا ہے کہ گرفتاری پر سنوائی کے لیے سپریم کورٹ پہلی عدالت نہیں ہونی چاہیے کیج ریوال کو ٹرائل کوٹ جانا چاہیے یہ کہا سی بی آئی نے سی بی آئی نے کہا کہ یہ گرفتاری پر سوال اٹھا رہے ہیں انہیں خانون دھیان سے پڑھنا چاہیے گرفتاری بھی جانچ کا حصہ ہے اگر جانچ کرنے کی شکتی ہے تو گرفتار کرنے کی بھی شکتی ہے سی بی آئی نے کہا ہمیں سپیشل کورٹ سے پرمیشن ملی وارن جاری ہوا اس کے بعد ہم نے گرفتاری انہوں نے کہا کہ جب پروسس فالو کرتے ہیں سی بی آئی کہہ رہی کہ جب پروسس فالو کرتے ہیں تو مولک ادھکار لاغو نہیں ہوتے سی بی آئی نے کیج ریوال کو کئی نوٹس بھیجا کوئی نوٹس نہیں بھیجا کیونکہ وہ پہلے سے ہی کسٹیڈی میں تھے یہ کلریفائی کر دیں سی بی آئی نے کہا کہ ہم نے نوٹس نہیں بھیجا کیونکہ وہ آلریڈی کسٹیڈی میں تھے اگر کیج ریوال کو زمانت دی جاتی ہے تو یہ فیصلہ ہائی کورٹ کو نراش کرے گا یہ سی بی آئی نے یہاں کہا اب آپ کو بتاتے ہیں کیج ریوال کو اب تک تین بار زمانت ملی لیکن کیج ریوال صرف ایک بار ہی جل کے بعد کیسے آئے گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں دراصل تین بار زمانت ملی ایک بار جل سے باہر آئے پہلی زمانت ملی دس مہی کو سپریم کورٹ نے لوگ سبح چناؤں میں پرچار کے لیے زمانت دی تھی 21 دن کے لیے زمانت دی تھی اور دو جن کو سرندر کرنے کا آدیش تھا دو جن کو ایک جن کو پنجاب الیکشن ختم ہوا دو جن کو اور ان کے جیوال نے سرندر کر دیا دوسری بار زمانت کا ملی دوسری بار زمانت ملی 20 جون کو ایڈی کے کیس میں ٹرائل کورٹ نے زمانت دی اور کہا کہ کیجوال کے خلاف کوئی سیدھے ثبوت نہیں ہے ہائی کورٹ نے بیل پر آلنگ کی روک لگا دیا ارون کیجوال باہر آتے اس نے پہلی لوگر کورٹ کی آدیش پر ہائی کورٹ نے سٹے لگا دیا تیسری زمانت کا ملی 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے ایڈی کے کیس میں زمانت دی سپریم کورٹ نے کہا تھا کیجوال 90 دن سے جیل میں بند ہیں زمانت ضروری ہے ان کا ادھکار ہے یہ زمانت ان کو ایڈی کے کیس میں ملی لیکن سی بی آئی کے ماملے میں ابھی تک وہ زمانت حاصل نہیں کر پائیں نہیں ان کو ملی سی بی آئی نے 26 جون کو ارون کیجوال کو گرفتار کیا تھا جیل سے اور فیلحال سپریم کورٹ سے کیجوال کو راحت نہیں ملی ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اگلی سنوائی پر کیا ہوتا ہو کیا آرون کیجوال جیل سے باہر آپ آئیں